عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر اکرام شروع اللہ کے نام سے جو رحیم ہے اور روز محشر کا مالک ہے اور صلات و سلام اس نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے صدقے میں یہ امت روز محشر بخشی جائے گی میں آپ کا قادم ڈاکٹر نجم ریحان آپ نے بہت سارے ویڈیوز میری آواز میں دیکھے ہیں اور ڈاکٹر نجم ریحان کے اس پیج کو بڑی محبتوں سے نوازا ہے آج میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ ناواخب بھی ہیں اور یہ ایک ایسا ٹائم بوم ہے جو پتا چلنے تک بہت لیٹ ہو جاتی ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ اس قیفیت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ مختلف مسائل مختلف میڈیکل کنڈیشن سے اس کا گزرنا اس کا مخدر بن جاتی ہے آج کے اس ویڈیو میں میں اسی ٹاپک پر بات کر رہا ہوں جس کو سمجھئے آپ اس بیماری کو پروٹینوریا کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی کہ پیشاب کے ذریعے پروٹین کا چلے جانا پروٹینوریا اس بیماری کو لے کر بہت سارے لوگ ناواخف ہوتے ہیں حتیٰ کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ناواخف ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پر میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پر جب ہم یہ ٹیسٹ لکھتے ہیں تو ٹیسٹ کرنے والے ڈیاغنوسٹک سنٹر کے لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ بھئی یہ کون سا ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں ٹیسٹ کے بارے میں بھی میں آپ کو جان کری دوں گا اور اس کے آگے بھی بات کروں گا سب سے اہم اور سب سے پیاری بات وہ شیئر کر دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن آساکر میں یہ حدیث موجود ہے کہ آن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا گردے کی جان اس کے گودے میں ہوتی ہے یعنی کہ گردے کی جو کارکردگی ہوتی ہے گردے کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کے گودے میں ہوتی ہے گودے کے بارے میں کچھ حکمہ کا اور اہمہ حدیث کا اہمہ طب کا ماننا یہ ہے کہ گودے سے مراد جو ہے وہ نفران ہے اور کچھ کا ماننا جو ہے گردے کے اندر کے جو کیپلیری سے جو بلیڈ ویزلز ہے اور وہ ہوئے تو اس بارے میں جو ہے نا زیادہ گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے گردے کی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما دیا کہ اس کے گودے میں ہے اب چلتے ہیں اس بیماری کی طرف سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے اور یہ بات جاننی ہے کہ بیماری کا پہچاننا کیسے ہیں یہ بیماری ہوتی کیا ہے اور اس کے سمٹمز کیا ہے اور وجہات کیا ہے اس پہ بھی میں گفتگو کروں گا سب سے پہلے انسانی جسم کو خدا رب العزت نے اس بہترین حکمت عملی سے بنایا ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں جو آپ پیتے ہیں وہ آپ کے جسم کو فائدہ دیتے ہیں جو خراب مادہ ہوتا ہے وہ نکلنے کا ایک پورا سسٹم آپ کی باڈی میں کام کرتا ہے انہی میں سے ایک اہم چیز ہے پروٹین پروٹین ہوتے ہیں آپ کے مزلز اور بونز کو بیلڈ کرنے میں ان کو تخویت دینے میں بہت ہی کارامت چیز اس کو پروٹین کہتے ہیں یہ پروٹین اگر آپ کی باڈی سے نکلنا چاہتے ہیں پروٹین آپ کے بلیڈ میں رہنا چاہیے لیکن کڈنی کی کارکردگی فیلٹریشن کی پرابلم کے چلتے یا دوسرے الگ میڈیکل کنڈیشن جن کا تذکرہ میں آدھا کروں گا تو اس کی وجہ سے آپ کی جو پروٹین ہے وہ بلڈ سے ہٹ کر آپ کے یورین میں آ کر یورین کے ذریعے باہر چل جاتے ہیں یعنی کہ پروٹین کا پیش آپ سے نکل جانا جو کہ بیماری کا نام ہے پروٹین اوریا اس کو کہتے ہیں اور ایک میڈیکل کنڈیشن ہے سب سے پہلے کتنے یورینری پروٹین روزانہ آپ کی باڈی سے نکلنے چاہیے یہ سب سے اہم ہے ٹونٹی فور آورس کے اندر صرف ایک سو پچاس ایم جی سے بھی کم یورین پروٹین آپ کے باڈی سے نکلنا ہے اس سے زیادہ نکلیں گے تو اس کے کچھ لیول ہے گریڈ ون گریڈ ٹو گریڈ تری اس کے بارے میں آگے گفتگو کروں گا اب اس کے بیماری کے بارے میں آج بات کروں گا تو امریکہ جیسی ایک بہت ہی اڈوانس کنٹری کے اندر تقریباً سات پرسنٹ لوگ جو ہے اس بیماری میں مقتلع ہوتے ہیں اب اس بیماری کے بارے میں جو ہے میں آپ کو ارس کر دوں اس کی وجوہات کیا ہے یہ آپ کو سمجھنی ہے ایک تو ہوتا ہے اس کے چلتے یہ معاملہ پیش آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا کڈنی فلٹریشن ریٹ ایک کے بعد ایک سٹیج وائز وہ نیچے چلا جاتا ہے اور اس کو لے کر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو آپ کو ڈیالیسیز کی ضرورت پڑتی ہے لیکن یہ بہت دور کی بات ہے ہمتہ یہ ہے کہ ویڈیوز دیکھ کر یا تو لوگ جو ہے باتوں کو سمجھنے سے خاصر رہتے ہیں یا تو بہت ڈر جاتے ہیں دونوں بھی نہیں کرنا ہے نولیج کے لیے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور پھر اس کا علاج جو ہے وہ کرنا ہے تو یہ ڈیالیسیز تک یہ نوبت لے جا سکتی ہے عمومن ڈیابیٹیز ہائی بلڈ پریشر والے جو مریض ہوتے ہیں ان کی کڈنیز جو ہے وہ عمومن ان کے فیلٹریشن ریٹ پر اس کا اثر آتا ہے لانگ ٹم میں پندرہ سال بیس سال کے بعد تو اس کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو یہ معاملہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کی جو دوسری وہ جو ہاتھ ہے ان پر میں آؤں تو اس میں ایمیون ڈیز آرڈرز آتے ہیں جس میں لیوپس اینڈ گوڈ پوسچر سینڈرم جو ہوتا ہے وہ ایک اس کا اہم وجہ ہے اور ایکیوٹ انفلمیشن آف کڈنی کڈنیز کے اوپر جو ہے سوزن کی وجہ سے انفلمیشن کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے دوسرا پلازما سیلز کے کینسر کے چلتے بھی جو ہے آپ کے یورین میں پروٹین دکھائی دے سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کارڈیو ورسکولر ڈیسیز آپ کے دل کے کارڈیو ورسکولر ڈیسیز کے چلتے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہائپرٹینشن کے چلتے خواتین جو پریگننسی میں ہوتی ہے اور پریگننسی میں جن کا بلیڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ان کے یورین سے پروٹین جانا کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کے چانسز زیادہ ہوتا ہے اور ایک ایک ہوتا ہے پویزننگ اور ٹراؤما اور کیڈنی کینسر جو کہ بہت کم ہو سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے ہارٹ فیلئر کے جو کیسز ہوتے ہیں ان کیسز کے اندر بھی یہ معاملہ عمومن دھیرے دھیرے نظر آتا ہے اب آپ کے کھانے پینے کی ایسی کونسی چیزیں ہیں جس کی ویسے یہ معاملہ آتا ہے یہ بھی میں آپ کو اطلاع عرض کر دوں سب سے پہلے تو ہماری جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیچینی اور مسلسل پریشان رہنے اور مسلسل کسی بھی چیز کو ٹنچل لینے کے عادی رہتے ہیں اسی کے چلتے ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے جانے کے بخار آگئی یا گھٹنے میں تھوڑا سا درد آ گیا تو ہمارے پاس ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہمیں دوائی کھانی ہے اور کل صبح ٹھیک ہو جانا یہی مائنڈ سیٹ آپ کے کڈنی کو ڈیمیج کرتا ہے وہ کہتے یہ میں آپ کو بتاؤں گا بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی لو آپ کم ہو گیا اگر یا پھر جو ہے آپ کو آرثریٹیس ہو گیا ہے اوستی آرثریٹیس کی شکایت ہو گئی ہے یا جو ہے نرو کمپریشن کا پرابلم ہو گیا ہے شیٹی کا ہو گیا ہے لومبو سپانل اسیس ہو گیا ہے سربائٹل سپانل جو بھی ہو گیا ان کیسے میں ہوتا ہے پیشنٹ اتنی بیچینی کا شکار ہوتا ہے کہ وہ لگاتار میڈیسن پینکلرز کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے اور کچھ لوگ بیرہم یہ ہوتے ہیں کہ گلی کچھوں میں بیٹھے ہوئے کچھ ایسے فیک جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں ان کے ہتھیں چڑھ جاتے ہیں وہ لوگ جو ہے ڈیریکٹ سٹرائیٹس دیتے ہیں آرام ملنے کے لیے سٹرائیٹس کی باڈی آدھی ہو جاتی ہے اور سٹرائیٹ جو ہے وہ پیشنٹ کھاتا رہتا ہے سٹرائیٹ کھاتے کھاتے ہائی ڈوسیج آف سٹرائیٹ کے چلتے آپ کے کڈنی پر بار پڑتا ہے اور یونیری پروٹین لاؤز کی پرابلم میں مختلہ ہوتے ہیں جس کے چلتے کبھی کبھی سیرم کریٹین بڑے بھی جاتا ہے اور کڈنی فیلر بھی ہو جاتا ہے دوسرا ایک اور جو ہے گروپ ہے لوگوں کا جس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئیہ ہم ایلوپیتک میڈیسن تو نہیں کھائیں گے لیکن ڈاک صاحب ایک حکیم صاحب ہے جو پاورڈر دیتے ہیں اور وہ پاورڈر پوری میں بان کے دیتے ہیں سفید کلر کا پاورڈر ہوتا ہے اتنا بہترین ہرول پاورڈر ہوتا ہے کہ آج دوا کھائیں تو صبح میں جو ہے نا درد کم ہو جاتا ہے تو ان کو یہ نہیں پیتا ہے کہ حکیم صاحب کی جو حکمت ہے وہ اسی پاورڈر پین کلر کی گولی کو کوٹ کر اس کو جو ہے پوری بنا کر دینے تک ہی سیمیت ہے کیونکہ ان کو میڈیکل نالج نہیں ہے اور یہی پیسے کمانے کی چکر میں آپ کو دوائی کھاتے رہتے ہیں آپ کھاتے رہتے ہیں اور پھر یہ آپ یہ نفسان میں پڑ جاتے ہیں تھرڈ گروپ وہ ہوتا ہے جو حقیقتن حکیموں کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ جو لوگ ہوتے ہیں یا حبل پریکٹیشنرس انکہ ہیں تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے گروپ ٹو کے میڈیسنس یعنی کے ہیوی میٹلز والے کشتائجات ہیوی ڈوسز کے کشتائجات جو ہے وہ پیشنٹ کو دیتے ہیں دھاتو اس کو کہتے ہیں ہندی کے اندر ایرویدہ کے اندر بھسما کہتے ہیں فلانہ بھسما لے لیا طاقت نہیں ہے بھسما کسی نے پان میں دال کر بھسما دے دیا کسی نے باڈی ویٹ زیادہ کرنے کے لیے بھسما لے لیا کسی نے ہائٹ کے لیے بھسما لے لیا تو ہم بھسما کے آدھی تو اس کے چلتے یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کا نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو سندیافتہ حکیم داکٹر ہوتے ہیں جیسے انڈیا کے اندر یونانی ڈاکٹر ہوتے ہیں بی او ایم ایس ہوتے ہیں اور دوسری جگہوں پر جو ہے جو بھی ان کے کنٹری کی جو ڈگری ہوتی ہے اس کے ساتھ سے جو کالیفائیڈ ہوتے ہیں ان کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ کونسے جو ہے لیول میں جو ہے ان کو یہ کچھ تیجاب دینے چاہیے لیکن ان کے پاس کم لوگ جاتے ہیں اور یہ سارے جو فیک ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ جاتے ہیں ان کے شکار ہو جاتے ہیں وہاں بھی یہی کہتے ہیں کہ حکیم صاحب جو ہے ایک چھورن دیتے تو وہ کھاتے ہی درد گایا بہتا ہے تو حکیم صاحب بھی آپ کو یہی رہ دیتے ہیں اور یہ نیچ چیزوں کا لگاتار استعمال کے چلتے آپ اس نقصان میں مبتلا ہوتے ہیں غلطی کس کی ہوتی ہے غلطی آپ کی ہوتی ہے آپ کی جلدبازی کی ہوتی ہے کہ آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا اور درد کو جو دس دن میں کم ہونا تھا ایک دن میں کم کرنے کے لئے آپ نے اتنا بڑا خدم اٹھا لیا اور آپ کی کنیاں چلی گئے خدا کے لئے اس سے بچا کریے گا اب چلتے ہیں ناظرین اکرام اس کے سمٹمز کی طرف ویڈیو کو میں شارٹ کر دوں گا اس کے سمٹمز کی طرف ہم چلتے ہیں اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے مور فریقویٹ یرونیشن کی شکایت ہوتے ہیں اور جب آپ پیشاب کرتے ہیں تو بہت زیادہ کف آنے لگتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہوتا ہے شارٹنیس آب بریز سانس پھولنے کی شکایت ہوتی ہے ٹھہرے ٹھہرے آپ دو خدم تین خدم چلیں گے سانس پھولنا شروع جائے گی دو سڑھیاں چلیں گے سانس پھولنا شروع جائے گی تیسرا ہوتا ہے ویکنس بیٹھے بیٹھے ویکنس ہو رہی ہے آپ نے کچھ بھی کام نہیں کیا ہارڈ کام نہیں کیا ہے سیپس کمپیٹر بیٹھے ہیں یا دس کلومیٹر گاڑی چلا کر آئیں آپ کو ٹائیڈنیس محسوس ہوگی اور اس کے ساتھ جو بڑے سمٹمز ہیں وہ سمٹمز ہیں چہرے کا پھول جانا پیروں کا پھول جانا اس طرح کی شکایتیں عمومن ہوا کرتی ہیں تو اس کو دیکھ لیں اس کو سمجھ لیں میں اب واپس آتا ہوں پروٹینوریا کے جو سٹیجز ہیں اس میں کیا ہے 150 سے کام ہے بالکل نورمل ہے 150 سے اوپر ہے یعنی کہ 400 کے نیچے تک ہے تو یہاں پر آپ کو پین کلرز بغیرہ استعمال نہیں کرنا ہے یا استعمال بھی کرنا ہے تو ڈاکٹر کو بتانا ہے کہ اس طرح کا ایشو ہے اور پھر جو ہے آپ یا ڈاکٹر کے پاس کبھی آپ گئے تھے تو آپ نے جو ہے نا انٹیپرٹک کا استعمال کیا بخارہ انٹیپرٹک کھا لیا تو بینا بتائے ڈاکٹر کو نہیں استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس سے خیال رکھے گا اس کے بعد جو سٹیج 2 والے آتے ہیں وہ ان کا نمبر آتا ہے 400 کے اوپر والے اور 1000 کے بیچ کے یہاں پر سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے کنڈینس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ایسی غزاؤں کا استعمال نہیں کرنا ایسی دواؤں کا استعمال نہیں کرنا ہے جو آپ کے فلٹریشن پر اثر کریں گے اس کے بعد آتا ہے نمبر 1000 کے اوپر والوں کا 1000 کے اوپر والوں کے لیے علاج سخت ضروری ہے سخت ضروری ہے اگر علاج نہیں کیا تو آپ کی کڈنیا پانچ سال چھ سال کے بعد جا کر سیرمٹیٹنین بڑھے گا اور پھر یہ کڈنی فیلکی طرف لے جائے گا لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کچھ کیسز کے اندر جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ لائف لانگ تیس پہنٹیس سال تک بھی یورین پروٹین کی پرابلم ہے اور پیشنٹ کو کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بھی ایک کیٹگری ہے ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب میں واپس اسی حدیث کی طرف آتا ہوں اللہ کے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گردے کی جان اس کے گودے میں ہے اس کے بعد جو لفظ استعمال کی ہیں ان کو غور کریں اس کو سمجھیں اللہ کے رسول نے فرمایا گردے کی جان اس کے گودے میں ہے اور اللہ نے اس روے زمین میں گردے کے لئے شہر سے بہتر کوئی دوا نہیں اتا رہی یہ بہت امپورٹنٹ حدیث میں نے آپ تک پہنچا دی اور اسی حدیث کو دوہزار تیرہ میں جب میں نے پڑھا ہے طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم نے کام شروع کیا تو ہم نے کڈنی کے پیشنس کو یہ دینا شروع کیا تو اس کے بہترین نتائج ملے ہیں الحمدللہ کافی نتائج ملے ہیں تو اما آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نا ام الممنین کیا ارشاد فرماتی ہے صحیح مسلم مقاری کے اندر ام الممنین ارشاد فرماتی ہے میں نے عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسندیدہ چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ وہ شہد اور پانی استعمال کرتے وہ بھی صبح اور کیا فرماتی ہے اما آئیشہ کہ یہ وہی عادت تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر تدرست رہے سن لیجئے گا اس عادت کو اپنا یہ گا شہد کا اصلی ہونا شرط ہے آپ خران کریم فرقان حمید سورہ نحل کی اس آیت کی طرف جاؤں گا جہاں پر خدا رب العزت نے شہد کے الگ الگ رنگوں کا تذکرہ کیا ہے الگ الگ رنگوں سے مراد الگ الگ فادیت والے شہد ہوتے ہیں جن میں سے جامن کا اور بیری کا شہد بہت فائدی مند ہوتا ہے جامن کا شہد استعمال کریں گے بہت فائدہ ہوگا کچھ لوگ اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے اس چیز کا انکار کرتے کہ جامن کا شہد کیسے اگزیٹ کرے گا کیا جامن ملائیں گا آپ اس کے اندر تو آپ کو جب علم نہیں ہے تو آپ خران کریم فرقان حمید کو ترجمہ سے پڑے تفسیر پڑے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جہاں پر خدا رب العزت نے ارشاد فرما دیا ہے وہاں پر آپ کو اللہ تعالی نے دماغ دیا ہے اور اس سے آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالی نے کس کس طرح کی چیزیں آپ کے لئے زروع زمین پر بھیجی ہیں تو آپ جامن کا شہد استعمال کریں جامن کے شہد تین چمچے ایک گلاس نیم گرم پانی کسا صبح نہار پٹ پینے کے عادت ڈالنے اور ایسے حضرات جو اپنے کڈنیز کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں وہ زندگی بر اس سے عادت پر رہے میں خود بھی کرتا ہوں یہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لئے میں اس نیت سے کرتا ہوں اور اسی نیت کے صدق تفیل میں خدا رب العزت آپ کو ہم کو سب کو بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھیں مزید کوئی آپ لوگوں کے سوالات ہیں تو ناظرین اکرام آپ جو ہے نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں